اگر یہ سادہ سی چیزیں آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ ایک بہت قیمتی انسان بن جائیں گے نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے بھی ایک قیمتی انسان بننے کے لیے اپنے چہرے پر سمائل ضرور رکھیں ایک شاندار سمائل کیونکہ رزق بھی سمائل کرتے اور شکر گزار انسان کے ہی پاس آتا ہے اور شکر گزاری بھی سمائل کرتا انسان ہی اکسپیرینس کرتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ زندگی میں خوشیاں بھی سمائل کرتا انسان ہی حاصل کر سکتا ہے تو اگر آپ اپنی زندگی میں سمائل کرنے کی عادت کو اپنا لیں تو آپ اپنا دن تو اچھا بناتے ہی ہیں دوسرے کا دن بھی اچھا بنا دیں گے اگر آپ کا موڈ اچھا نہیں بھی ہے اور آپ سمائل کرتے ہیں تو پھر بھی لازمان اس کا اثر آپ کے موڈ پر پڑے گا اور آپ دوسرے کا موڈ بھی اچھا کر دیں گے اس طرح کر کے آپ پوزیٹیو وائب کو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں جس سے لوگ آپ سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ یہ بندہ تو بڑا کمال کا ہے ہر وقت ہستا رہتا ہے اور خوش رہتا ہے مجھے بھی اس سے کچھ سیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہر وقت خوش رہتا ہے یہ تو میرا موڈ بھی اچھا کر دے گا یہ تو بڑا قیمتی انسان ہے دوسرا یہ کہ دوسرو کی خوشیوں میں ان سے زیادہ خوش رہنا سیکھ لیں کیونکہ ایک انسان جب اپنی خوشی شیئر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جائے اور جب آپ اس کی خوشی کو اس سے بھی زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں تب وہ اتنا خوشی اپنی اس اچیمنٹ پہ نہیں ہوتا جتنا وہ جب آپ اس کی خوشی کو اس سے بھی زیادہ انجوائے کرتے ہیں اس سے ہو رہا ہوتا ہے ایسا کرنے سے اس انسان کا دن بن جاتا ہے اگر ایسی ہی خوشیاں آپ دوسروں کو دینا شروع کر دیں تو آپ کی زندگی میں بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی جب آپ کسی دوسرے کو اس کی اچیمنٹ پر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام تو بہت چھوٹا سا ہے اور یہ میں نے بہت پہلے کا کر لیا ہوا ہے کیا تم اتنی چھوٹی سی بات پہ خوش ہو یقین کریں آپ کے اس جملے سے دوسرے کا دل ٹوٹ جاتا ہے آپ اپنے جملوں پر بھی گور کریں اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا بھی سیکھ لیں بلکہ زیادہ خوش ہونا سیکھیں تیسری بات یہ کہ آپ نے اپنے کردار پر سوال نہیں اٹھنے دینے آپ نے ہمیشہ سچائی سے ہی کام لینا ہے چاہے کوئی انسان آپ کا جتنا مرضی بڑا دشمن ہی کیوں نہ ہو وہ بھی آپ کی مثالیں پورے معاشرے کو دے کہ اس شخص سے میرے بے شمار اختلافات ہیں مگر یہ جو بات کرتا ہے بلکل سچی بات کرتا ہے اور یہ سچا انسان ہے ہمارے دین اسلام نے بھی ہمیں یہی درس دیا ہے کہ سچائی پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا آپ نے ہر حالات میں ہی سچائی دکھانی ہے آپ نے اپنے کام کو اتنا شاف و شفاف بنا لینا ہے کہ کوئی دوسرا جب آپ کا کام دیکھے تو اس میں کوئی گلتی نہ نکال سکے ہر انسان کو اپنے ہد کا پتا ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا کیا گلتیاں ہیں کیا کیا عیب ہیں تو آپ نے ان تمام گلتیوں کو بھی دور کرنا ہے اس لیے کہ آپ کا بڑا سے بڑا دشمن بھی آپ کی مثالیں دے کہ اس کا کردار بہت مضبوط ہے چوتھی چیز یہ کہ اپنی زندگی کی ویلیو جاننا شروع کر دیں اپنے ٹائم کی قدر کرنا شروع کر دیں اگر آپ کو لگتا ہے دنیا چار دن کی ہے دو دن کھایا دو دن سویا پھر اس دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ کو اس سوچ سے نکلنے کی بہت ضرورت ہے آپ کو تو یہ لگنا چاہیے کہ ایک دن چوبیس گھنٹے کا نہیں بلکہ ایک دن فوٹی ایٹ گھنٹے کا ہونا چاہیے کیونکہ میرے پاس تو بہت کچھ ہے جو میں نے اس دنیا کے لیے کر کے جانا ہے اور اپنے لیے کرنا ہے میں نے اس دنیا کے بے شمار مسائل کو حل کرنا ہے میرا اس دنیا کے لیے بہت آہم کردار ہونا چاہیے پھر آپ کا ایک مقصد بن جاتا ہے جس سے آپ بہت بڑے بڑے کام کر سکتے ہو تو اپنے ٹائم کو آپ ویسٹ نہیں کرتے موسیقا